بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم غزل نمبر تین دنیا میں جب تلق کے میں دوہ گی رہا اس کے آخری دو اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے شیر نمبر سات ملاحظہ کیجئے یاران گرم رو تو سب آگے نکل گئے ان سے میں ننگ کافلہ پیچھے کہیں رہا یاران گرم رو یاران یار کی جمع ہے دوست گرم رو تیز چلنے والے یعنی تیز چلنے والے دوست آگے نکل گئے ان سے میں ننگ کافلہ پیچھے کہیں رہا ننگ کافلہ ننگ کا مطلب ہے شرمندگی یا رسوائی ننگ کافلہ کافلے کے لیے شرمندگی یا رسوائی ان سے میں ننگ کافلہ پیچھے کہیں رہا اور میں کافلے سے پیچھے رہ گیا اور کافلے کی رسوائی کا سبب بنا آئیے اب اس کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ اس شہر کو سمجھنے کے لیے آپ کو پرانے دور میں پرانے دور میں جو سفر کیا جاتے تھے ان کو سمجھنا ہوگا ایک وقت تھا کہ لوگ کافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے تجارت کے غرض سے کسی دوسرے ملک یا شہر جانا ہو تب بھی کافلے روانہ ہوا کرتے تھے اور حصول علم کی خاطر سفر کرنا ہو تب بھی کافلے کے ہمراہی جانا ہوتا تھا جیسا کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ حصول علم کے لیے نکلے اور کافلے پر رہزنوں یعنی ڈاکوں نے حملہ کر دیا تھا اور شیخ عبدالقادر جلانی ان کے سچ کی بدولت رہزنوں کا سرغنہ لٹیروں کا جو سردار تھا اس نے توبہ کر لی وہ تائب ہو گیا چنانچہ لوگ کافلے کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے اور اکیلے شخص کا سفر کرنا زندگی کو موت کے حوالے کر دینے کا مترادف تھا کافلے جب چلتے تو ناقو سے رہلت بجتا یعنی ایک باجہ بجایا جاتا تھا جو اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ کافلہ اب کوچ کرنے لگا ہے یوں یہ کافلے جگہ جگہ قیام کرتے ہوئے منزل تک پہنچ جاتے تھے اب کچھ لوگ کافلے میں ایسے بھی ہوتے تھے جو مسائب و مشکلات سے ڈر کر واپس آ جاتے یا پیچھے رہ جاتے کیونکہ سفر جو ہے وہ اکثر پیدل یا گدے یا گھوڑوں پر ہوا کرتا تھا اور آسمان کی چھت بارش توفان ہر طرح کا خطرہ سر پر لٹیروں اور رہزنوں کے حملے کا خوف اور پریشانی یہ ان کے خطرات کو اور بڑھا دیتا تھا ان حالات میں جو لوگ منزل پر پہنچنے کی ٹھان لیتے ان کی نظر جگہ جگہ قیام کرنے کی بجائے منزل پر ہوتی تھی لہذا ایسے لوگ منزل کو پا لیتے مگر جو ان مشکلات سے گھورا جاتے تھے وہ پیچھے رہ جاتے چنانچہ اس شیر میں شاعر نے اپنے آپ کو ان پیچھے رہ جانے والے افراد میں ہی شمار کیا گیا ہے جو محنت سے بھاگتے ہیں اور جیچ رہتے ہیں اور مسائب اور سفر کی صعوبتوں سے پریشان ہو کر منزل کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ میرا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے چنانچہ جب منزل پر پہنچ کر میرے ساتھیوں نے میرے بارے میں لوگوں سے پوچھا اور انہیں علم ہوا کہ میں مسائب سے گھبرا کر پیچھے رہ گیا ہوں تو ان لوگوں کو شرمیندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ لوگ اب ان کو خود غرض سمجھیں گے کہ یہ خود تو یہاں آ پڑے ہیں اور اپنے ساتھی کو پیچھے چھوڑائے یا ایسی طرح لوگ ان کے بارے میں یہ بھی باتیں بنائیں گے کہ یہ تو کافلے کے ساتھ چلنے والے لوگوں کا بہت سوش سمجھ کر انتخاب کر کے لائے تھے مگر یہ کیا ان کا اپنا ہی ساتھی بزدل اور کاہل نکلا تو عزیز طلبہ در حقیقت شاعر ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ اگر منزل پر پہنچنا ہے تو ڈر پر قابو پانا ہوگا منزل کے حصول کے لئے خود کتنی ہی مشکلات کیوں نہ پیش آئیں عزم و استقلال کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہوگا جو لوگ ایسا کر لیں گے وہ منزل کو پا لیں گے اور جو ڈر کر گھر بیٹھ رہیں گے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جیسا کہ مرتزا برلاس کا یہ شیر ہے کہ چلتا رہے جو آب لا پائی کے باوجود منزل کا مستحق وہی سہرہ نورد ہے یعنی جو مسافر پاؤں میں چھالے پڑ جانے کے باوجود چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے منزل ایسے ہی شخص کے مقدر میں ہوتی ہے اور ایسے شخص کے قدم چومتی ہے اسی طرح علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں کہ جو لوگ چلتے رہیں گے وہ منزل کو پا لیں گے اور جو ٹھہر جائیں گے وہ کچھ لے جائیں گے شیر نمبر آٹھ رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا اس شیر کا بہت ہی سادہ سا مفہوم ہے کہ اے مصحفی میں اپنے دل کو کس طرح روکوں میرا دل اب میرے کابو سے باہر ہو گیا ہے عزیز طلبہ یہ مقتہ کا شیر ہے مقتہ ایسے شیر کو کہتے ہیں جو غزل میں سب سے آخر میں آئے آخری شیر ہو اور اس میں شائر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو تو یہاں بھی شائر نے اپنا تخلص مصحفی استعمال کیا ہے مقتہ کے حوالے سے ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ عموماً مقتہ پیپر میں نہیں پوچھا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپر میں جب آپ آپ سے سوالیا پرچے آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک ہی غزل کے تین اشار لگاتار پوچھے جاتے ہیں تینوں اشار کی تشریح کے تین تین نمبر ہوتے ہیں تو نو نمبر تشریح کے اور ایک نمبر شائر کے نام کا ہوتا ہے تو چونکہ مقتہ میں شائر کا نام موجود ہے تو اس لیے 99.9% جو ہے وہ مقتہ غزل کا جو مقتہ ہے وہ پیپر میں نہیں پوچھا جاتا لیکن مختصر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس شیر میں بھی شائر نے اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مصحفی میں اپنے دل کو کس طرح قابو میں رکھوں میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا تو عزیز طلبہ اس شیر میں شائر اپنے بے قابو دل کا رونا رو رہے ہیں مصحفی محبت کا عزلی رونا روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا محبوب بہت ظالم ہے مصحفی کا دل جو ہے وہ محبوب کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے لیکن محبوب روائتی ظالم ہے جو سوائے دکھ کے عاشق کو اور کچھ نہیں دے سکتا عشق کی مشکل گھاٹی میں مصحفی اپنے دل کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے وہ اسے بارہا سمجھاتے ہیں کہ محبت نہ کرو اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں اسے بھول جاؤ لیکن دل جو ہے وہ میری بات نہیں مانتا اس حوالے سے ایک شعر میرے ذہن میں آیا کہ استخارہ کہتا ہے کہ اس سے کنارہ کر لیا جائے دل یہ کہتا ہے پھر سے استخارہ کر لیا جائے یعنی دل میری بات نہیں مانتا اور دل بار بار مجھے استخارہ کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصبت آثار نظر آ جائیں کہ میرا محبوب میرا ہو سکتا ہے تو عزیز طلبہ عاشق محبوب کے محبت میں گم ہو کر اپنا دل اسے دے چکا ہے اب دل اس کی ذاتی ملکیت نہیں رہا عشق کی آپ کسی طرح چین نہیں لینے دیتی اور اسی حوالے سے شاعر کہتے ہیں میر تک میر کہتے ہیں مسائب اور تھے پر دل کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے یعنی زندگی میں اور بے شمار مشکلات اور مسائب سے انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جب دل چلا جاتا ہے دل کسی اور کا ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی سانحہ نہیں ہوتا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے مصحفی کی غزل کے آخری تین آخری دو اشاعر کو بھی سمجھ لیا اب ہماری یہ غزل مکمل ہو چکی ہے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم مرزا غالب کی غزلوں کی تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ